قرآن کریم میں پرور جگارِ عالم نے حضراتِ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ان قصص اور واقعات سے پرور جگارِ عالم کا منشاہ اور مبدع یہ ہے کہ امتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء اکرام کے واقعات و حالات سے خبردار کیا جائے انہیں متنبع کیا جائے متلے کیا جائے آگاہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں حضراتِ انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا دکھ اٹھائے کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے خدا کی آزمائنس ان پہ کس کس طرح آئی اور وہ کتنے ثابت قدم رہے یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں نمازی کے بس کی بات نہیں حاجی کے بس کی بات نہیں غازی کے بس کی بات نہیں پیر اور درویش اور فقیر اور مولوی کے بس کا روگ نہیں صرف اور صرف یہ نبی کا کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آئیں وہ ان سب سے تکرا جاتا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑتا اللہ پاک جلے شان ہو کا کچھ طریقے کار ایسا ہی ہے جسنا حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کبھی اور کسی کو نہیں ستایا گیا حضرت انبیاء علیہ السلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم کی گھر پھکتا ہے اور عقل انسانی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط اتنا بڑا صبر نہ آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری ساری قوم سارا خاندان ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر ایک دو دن نہیں پچاس کم ایک ہزار سال مار کھائے بلان آگا روز مار کھاتا ہے اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا یہ بھی ایک نبی کی نسانی ہوتی ہے شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر فجدے میں رکھ کے روکے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا مجھے معاف کر دے یہ بھی ایک نبی کا حاصل ہے کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے وہ اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مختلف قسم کی مہراج عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو مہراج ہوا جنت میں حضرت نوح علیہ السلام کو مہراج ہوا کشتی میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مہراج ہوا آگ میں اسماعیل علیہ السلام کو مہراج ہوا چھوڑی کے نیچے یوسف علیہ السلام کو مہراج ہوا کھو کے اندر ایوب علیہ السلام کو مہراج ہوا بیماری کے اندر اپنے زمانے کے باقشاہ ہے حضرت عیوب علیہ السلام امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے عیوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی صدی پوٹی ہے بیش اللہ سبارک و تعالی نے جب اپنے بندے حضرت عیوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے میری بڑی تعریف کرتا ہے میری بڑی حمد و سنا کرتا ہے بڑا ترانہ ریز رہتا ہے ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے آج زی کرتا رہتا ہے مجھ سے مانگتا رہتا ہے شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے وہ تیرا شکر عدا کیوں نہ کرے کمی جو کسی بات کی نہیں سب کچھ جو تُو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے مزہ تو تب ہے کچھ لینا رہے پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے اللہ پاک جل لشان انہیں فرما دیا اوہ شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے میری بندگی کرتا ہے میری اطاعت کرتا ہے میری فرما برداری کرتا ہے میرے حکم کی کامیل کرتا ہے تجھے اس پر کیا تکلیف ہے وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا شیطان شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے اتنی خوبصورت بھی ہی ہے خود بڑا حسین ہے مالدار ہے اسے کم ہی کیا ہے تو یوں لکھا علماء اکرام نے ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی بارے میں اجازت مانگی اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا دونوں نہ قومیں آگ کی پھوک مار دی سارا بڈنگل گیا پہلے خود زبردست قلیم میں مبتلا ہو گئے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرہ دی گئی جتنے بھی بچے تھے جتنیاں جتنے بھی بچیاں تھی تمام کے تمام کے دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے سارے کچھ لے گئے صبر کا انچان ہو رہا ہے اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے بچوں کو تکلیم میں دیشنا بڑا پر مشکی بات ہے اپنی آن کو اپنی اولاد اپنا لخت جگر اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے کسنا ہی بڑا گناہدار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیم میری دیکھ سکتے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہای تکلیم ہوئی سارا خاندان ختم ہو گیا ایک بیوی بچی ایک بیماری سویل ہوتی چلی گئی پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے سارا بدن گل گیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے لوگوں کے آٹھے چکی چلا چلا کے پیشتی ہے گھڑے اٹھا اٹھا کر دس دس میل سے پانی لا کے دیتی ہے سوکے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے پانی میں بھگو کر اپنے سوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے موہ میں ڈالتی ہے شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے اس کو پانی پھلاتی ہے تمہارے برسلوں کو آکے ہاتھ لگاتی ہے تم سب کوڑی ہو جاؤ گے یہ دس دس میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے آگے سے عورت دھکا دے کر باہر ہی کھال دیتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں کھالے پڑ جائیں لوگوں کے پانی کے مسکیزیں اور گھریں اٹھا اٹھا کر تندھے کا چمڑا اٹھن گیا اس پڑے سانی کے عالم میں آتی ہے جاتی ہے گزارہ کرتی ہے بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کور پھیلاؤ گے اسے اٹھایا گے مار لے جاؤ اٹھا کے تھی جنگل میں مارے گی ساری بستی کو پتہ چلا کیے جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے یہ نئی بات نہیں یہ پرانی ہے تیرا مرض مجھے لگ جائے گا میرا مرض تجھے لگ جائے گا اچھا بیماری ہے کہ دوسرے کو لگ جاتی ہے کہتے ہیں بیماری میں جراسیم ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ زینہ کے جراسیم نہیں لگتے بدماشی میں کوئی جراسیم نہیں ظلم میں کوئی جراسیم نہیں اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا قتل کرنے میں کوئی جراسیم نہیں رشوت بٹورنے میں کوئی جناسیم نہیں یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں سراب پیتے ہیں اُس میں کوئی جناسیم نہیں سود کھاتے ہیں میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں صرف دو لفظ کا فرق ہے یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے باقا جا بینکوں میں بیت کر کاغذ کھرم دبات لے کر اپنے اُس کا حساب کرتے ہیں تم نے کم لگایا میرا سود زیادہ بنتا ہے نہیں بات نہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ چار آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ پیٹیس مرتبہ بدکاری کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدعملی کیوں ہے بے برکتی کیوں ہے رحمت نہیں سکون نہیں تمام چیزیں ختم ہو گئی کیوں ہے اور جب ہماری خوراک پھور ہو گئی سود ہو گئی حرام ہو گیا بیلی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں پھر سکون کہاں سے آیا اور اسے حرام نہیں سمجھتے اب ایک مات میرے ذہن میں آ رہی یہ تمہیں بری لگے گی یہ لکھیں پڑے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کو مکان کا کرایا علماء کیسے ہیں جائز ہے دکان کا کرایا کھانا جائز ہے پلاس کا کرایا کھانا جائز ہے زمین کا کرایا کھانا جائز ہے گوڑے پہ کرایا کماوں کھانا جائز اونس پہ بھالا کرایا کماوں جائز ناری پہ کرایا کما کے کھانا جائز تو پیشوں کا کرایا کھانا بھلا کیوں ہے ایک آج بھی سو روپے کسی کو دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک سوڑا سے لوں گا اگلے مہینے میں وہ کیسے کیوں بھلا ہے ہر تیز کا جب کرایا کھانا جائز ہے تو پیشوں کا کرایا کیوں نہ جائز ہے اب لمبے چوڑے مسئلہ پر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراں آ جائے گی نشاء اللہ بھائی گدے کا کرایا گوڑے کا کرایا اونٹ کا کرایا ٹھیکسی کا کرایا دکان کا کرایا مکان کا کرایا کھانا جائز ہے بیوی کا کرایا کھانا جائز کیوں نہیں کوئی خیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کردہ کہ بیٹی کا بڑا کھانا جائز کیوں نہیں اگر تیری یہ خیرت گوارہ نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایا دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو خدا کی یہ خیرت گوارہ نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال کو کیوں کماتا ہے زین بدل گئے لوگوں کے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا مجھا جا یہاں سے چل بار لے چل کوڑی کو لے جا یہاں سے انہیں شاہ پتا تھا کہ یہ تغمبر ہے انہیں شاہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں قرآن کریم کا تغال لتبینہم کانو یقفرون بآیات اللہ بavo لاب تا ھ PLK جایہم من